یاد کون ہے؟ تاریخ بن زیاد ایک جوان شہزادہ ہے ایک سپائی ہے اور جوانی ایسی خوت اور جوش اور جذبہ ایسا کہ سب سے پہلے بیڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں یورپ کی سرزمین پر لے جانا چاہتا ہوں یورپ کی سرزمین عیسائیوں سے بھری ہوئی مسیحیوں سے بھری ہوئی سلیبیوں سے بھری ہوئی اور بہت سخت قسم کے عیسائی تھے اس وقت جانے کے لیے عرب اور یورپ کے بیچ میں ایک سمندر تھا میڈیٹریانسی آج بھی اس کو کہتے ہیں آج بھی ہم نے دیکھا ہے بہر متوسط ایک سمندر حائل ہے اس سمندر کا سفر تے کر کے ان مجاہدین کو چانا تھا تاریخ بن زیاد اپنے جوان لشکریوں کو لے کر سمندر کا سفر تے کرتے ہیں سب سے پہلے کہاں اترے سپین میں اترے جس کو اندلوس کہا جاتا ہے تاریخ بن زیاد وہاں اترنے کے بعد سارے جگہ کا معاینہ کیا نئی زمین ہے نیا علاقہ ہے نئے لوگ ہیں عرب کہاں یورپ کہاں دونوں کی تہذیب علک دونوں کی زبان علک دونوں کا کلچر علک نئی زمین پر آئے اب ایک بار پھر مڑ کر کے اپنے لشکریوں کی طرف دیکھا جوان تھے بھری جوانی جیسی بائیوں کے اندر اور کشتیوں بھر بھر کر کے آئے تھے سب کو بھلا کر کے کہا تاریخ بن زیاد ایک تمہارے درمیان پیغام دینا چاہتا ہے آج کی شام تک جسے واپس عرب لوٹنا ہے وہ لوٹ جائے اور جسے رہنا ہے وہ یہی رہ جائے کوئی ہے جو لوٹنا چاہتا ہے شام تک کا وقت ہے شام ہو گئی ایک بھی سپاہی واپس جانے کی بات نہیں کیا جب کوئی نہیں اٹھا تاریخ بن زیاد کھڑے ہوتے ہیں جو لکڑیوں کی کشتیاں آئی تھی کنارے سب پل گھی اور تیر ڈال کر کے آگ لگا دیا لکڑیوں کی تھی جلنے لگ گئی مجاہیدین نے پوچھا یہ ہماری سواریاں ہیں انہیں کیوں چلایا جا رہا ہے تاریخ بن زیاد نے کہا تاکہ کسی کے اندر بھاگنے کی جرت بھی نہ ہو خیال بھی نہ ہو ہم رسول اللہ کے وہ دیوانے ہیں جہاں جائیں گے یا تو چھنڈا گا رہیں گے یا اپنی قبر میں دفن ہوں گے